نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وَحْلُ الْعُغْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین محترم ناظرین اس وقت ہماری گفتو کا موضوع ہے تنظیم اسلامی کی دعوت محترم ناظرین تنظیم اسلامی ہو یا کوئی بھی دینی جماعت ہو یا کوئی بھی دینی شخصیت ہو اس کی دعوت وہی ہونے چاہیے جو دعوت تھی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور جو دعوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جو قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے نو انسانی کے لئے اور وہ دعوت کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہر نبی نے آخر اپنی قوم کو یہی دعوت دی یا قوم عبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو ما لکم من الہ من غیرے تمہارے لئے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے معبود ہونے کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسدی ہے اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی فرق کیا ہے ہر نبی کی دعوت صرف اپنی قوم کے لئے تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اپنی قوم کے لئے نہیں تمام انسانوں کے لئے ہے لہذا آپ کی دعوت کیا ہے یا یوہنہ سوبدو ربکم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور محترم ناظرین یہی قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم ہے آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کیجئے سورة الفاتحہ میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا سورة البقرہ کی پہلی بیس آیتوں میں دو رکوں میں کوئی حکم نہیں ہے پہلا حکم قرآن مجید کا کیا ہے سورة بقرہ کی آیت نمبر اکیس میں یا یوہنہ سوبدو ربکم یہی اللہ کے رسول کی دعوت ہے کہ لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اللذی خلقکم جس نے تم سب کو پیدا کیا واللذینا من قبلکم اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں لال لکم تتقون تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے بچ سکو دنیا میں دردر کی ٹھوکریں کھانے سے اور دنیا میں ایسے مخلوقات کی بندگی سے کہ جو خود مخلوق ہیں جو خود لاچار ہیں ان کی بندگی سے ان کی غلامی سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو کیوں؟ اس لیے کہ عبادت یہ ہر انسان کا مقصد تخلیق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر چھپن میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد تخلیق کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں تو اگر ہم نے عبادت نہ کی ہم نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کیا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا اور خطرہ ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک بے مقصد چیز کی طرح جو کہ بے مقصد چیز کورا کرکٹ ہوتی ہے اسے جلا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے تو اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو اپنا مقصد تخلیق پورا کرو لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی بنایا تمہارے اس سے پہلے باپ دادا کو بھی بنایا مطلب ناظرین عبادت یہ ہر نبی کی دعوت عبادت تمام انسانوں اور تمام جنات کا مقصد تخلیق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کریں کیسے عبادت ہے کیا عبدالعربی زمان میں کہتے ہیں غلام کو اور غلام وہ ایک ایسا مظلوم انسان ہوتا تھا کہ جس کو اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہے ہر وقت ماننی ہے ایک ہوتا ہے ملازم وہ ہوتا ہے کسی خاص کام کے لئے اور اس کے کام کے کچھ معین اوقات ہوتے ہیں آپ اپنے ادارے میں کسی کو رکھتے ہیں ڈرائیور کے طور پر تو وہ شخص ڈرائیونگ کا صرف کام کرتا ہے اور اس کے اوقات ہوتے ہیں چاہے وہ دس گھنٹے ہوں چاہے آٹھ گھنٹے ہوں چاہے بارہ گھنٹے ہوں اگر آپ اس سے کہیں گے بھائی اب تم نے آج چودہ گھنٹے جوٹی دینی ہے تو کہے گا جی میں دو گھنٹے جو ضافیہ اب ٹائم اس سے لے رہے ہیں میں اس کو آور ٹائم لوں گا میں میری ڈوٹی بارہ گھنٹے کی اور اگر آپ ڈرائیور سے کہیں کہ بھائی ذرا آج تھوڑی سی دفتر کی صفائی بھی کر دو کہہ گا جی نہیں کروں گا میں میری ذمہ داری صرف ڈرائیونگ کی ہے لیکن اس کے برخص غلام اس کو چوبیس گھنٹے اپنے آقا کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو ہر کام میں اپنے آقا کی بات پاننی ہے اسی طریقے پر جو عبادت ہے یہ بھی کیا ہے چوبیس گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ اصل عبادت ہے لیکن غلامی اور عبادت میں ایک فرق ہے میں نے ارس کیا کہ غلام تو مظلوم ہے وچارہ غلام بن گیا وہ تو مجبوری میں کسی آقا کی اطاعت کر رہا ہے لیکن عبادت یہ ہمیں مجبوری میں نہیں کرنی ناغواری میں نہیں کرنی بلکہ ہمیں عبادت ذوق و شوق سے کرنی ہے کیوں اس لیے کہ ہم عبادت اس اصلی کی کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بائن تعدو نعمت اللہ لا تحصوحا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گرنا سکو گے اس کی نعمتیں بے شمار ہیں لہٰذا اس اللہ کی بندگی کرنی ہے غلامی کرنی ہے ہر وقت کرنی ہے ہر کام میں کرنی ہے لیکن شکر کے جس بات کے ساتھ دلی محبت کے ساتھ دلی آمادگی کے ساتھ حافظ ابن قیم رحمت اللہ لے عالم اسلام کے جید عالم دین گزرے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں عبادت کے بارے میں عبادت تو اپنے اندر دو چیزوں کو جمع کر لیتی ہے غایت الحب ما غایت زل والخضور حد درجے کی اللہ سے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچانا اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی بندگی کرنا محترم ناظرین ہمیں چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب درہا ایک اور نقطہ سمجھئے ہمارے ہاں جو لفظ عبادت عام طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بڑے محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم صرف عبادات کو عبادت کہہ دیتے ہیں بعض وقت باتوں باتوں میں کہتے ہیں لوگ کہ کل شب قدر تھی ہم نے رات بھر عبادت کی ہم نے نوافل پڑے تلاوت کی ذکر و افکار کیا ہم کہتے ہیں کہ فلان شخص مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے مسجد کے اندر ذکر کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے ہم نے صرف عبادات کی حد تک عبادت کو محدود کر دیا بلا شبہ عبادات بھی عبادت میں شامل ہیں اس لیے کہ عبادت کیا اللہ کا ہر حکم ماننا اللہ کا حکم ہے میرا ذکر کرو کسرت سے ذکر کرو اللہ کا حکم ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو اللہ کا حکم ہے نواز پڑھو لیکن عبادت کو صرف ان عبادات تک محدود کرنا یہ اصل میں عبادت کا محدود تصور ہے عبادت تو ہمیں چوبیس گھنٹے کرنی ہے کیا چوبیس گھنٹے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں نہیں انسان کے بچھلی تقاضے بھی ہیں انسان کن تقاضوں کی وجہ سے بعض اوقات جانا پڑتا ہے ایسی جگہوں پر بھی جو کہ بظاہر جو ہے وہ گندی ہوتی ہیں انسان کو رات کو سونا بھی پڑتا ہے انسان کو سنت عمل کرتے ہوئے نکاح کرنا ہوتا ہے بیوی کے پاس بھی جانا ہوتا ہے تو کیا آپ بے ہجابی کے وقت بیوی کے پاس یا بیت الخلا میں کیا وہاں پہ آپ ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا یا نماز پڑھ سکتے ہیں تراوت کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں عبادت چوبیس گھنٹے کرنی ہے تو عبادت صرف عبادات اس سے مراد نہیں ہے عبادت سے مراد ہے ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنا بیت الخلا جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر بیت الخلا جاتے ہوئے مسرون دعا پڑھی جائے سنت پر عمل کرتے ہوئے اندر بایاں قدم رکھا جائے اور پھر بیت الخلا میں تنہائی میں بھی کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو اور نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے باہر نکالیں اور نکلتے مسرون دعا پڑھیں ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا اگر ہم مسرون دعا پڑھ کے سوتے ہیں کم از کب دس آیات پڑھ کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے آنکھ کھلتی ہے تو مسرون دعا پڑھتے ہیں بیوی کے پاس جانا بھی عبادت شمار ہوگا اگر مسرون دعا پڑھ کر بیوی کے پاس جائے جائے اور کوئی بیوی کے پاس جاتے ہوئے خلاف شرع کام نہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تم بیوی کے پاس جاتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں کہ ثواب کیوں ملتے ہیں ہم تو جاتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسی کام کے لئے جاتے کسی اور عورت کے پاس جس سے تمہارا نکانہ ہوتا گناہ ملتا ہے کہ نہ ملتا بالکل ملتا ہو تو زنا ہو جاتا تو فرمایا کہ اسی طرح جب تم بیوی کے پاس جاتے تمہیں ثواب ملتا ہے لیکن کب جبکہ یہ عمل بھی کس کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو تو چوبیس گھنٹے جب اللہ کا کہنا مانیں گے تو ہماری عبادت واقعتاً عبادت ہوگی ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہے ہوں گے دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے سورہ حسین میں کہ یا بنی آدم اے بنی آدم اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عبادت نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے شیطان کی عبادت کیسے ہوگی اگر عبادت کا مطلب عبادات ہو کیا کچھ شیطان کی بھی نماز پڑھتا ہے کیا کچھ شیطان کا بھی ذکر کرتا ہے مراد اس سے کیا ہے کہ شیطان کا کہنا مت ماننا اللہ کا کہنا ماننا اللہ کی عبادت ہے اور شیطان کا کہنا ماننا شیطان کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں سے قیامت کے دن یہ کہا یہ مشرقین تمہاری عبادت کرتے تھے وہ اس سے کہیں گے نہیں ملکان یابدون الجن یہ ایک جن شیطان کی عبادت کرتے تھے مراد کیا ہے کہ شیطان کا کہنا مان کر انہوں نے یہ شرک شروع کیا تھا تو محترم ناظرین عبادت کا مطلب ہے پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ذوق و شوق کے ساتھ لہذا کماتے ہوئے بھی دیکھنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے خرچ کرتے بھی دیکھنا کہ کہاں خرچ کرنا جائز ہے کہاں خرچ کرنا اسراف تفضیر یا ناجائز ہے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سارے معاملات کو چلانا گھر میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو کوئی بے پردگی نہ ہو کوئی بے حیائی نہ ہو محرم اور نہ محرم کی گھر میں تمیز ہو رہی ہو ٹیلیویجن کے ذریعے سے کیبل کے ذریعے سے بہودہ رسالوں اور اخبارات کے ذریعے سے گھر میں کوئی فاش ہی نہ پھیل رہی ہو شادی بیان کا موقع ہے تو کوئی غیر مسنون رسم نہ ہو کوئی ہندوانہ طور طریقے نہ ہو ہر کام سنت کے مطابق ہو غمی آ جائے تو کوئی ایسا کام نہ ہو جو سنت سے ثابت نہیں ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا یہ عبادت ہے یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے کہ لوگو اپنے رفع کی عبادت کرو البتہ اب میں آ رہا ہوں ذرا ایک نازک بات کی طرف اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ملک کی عبادت کر نہیں سکتے اپنا مقصد تخلیق پورا کر نہیں سکتے کیوں اس لئے کہ آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر دین کے اجتماعی احکامات پر عمل کرنا ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ سود کا لیندین انتہائی گھناؤنا قسم کا جرم ہے سود کے لیندین سے اے مسلمانوں باز آ جاؤ اگر باز نہیں آتے تو پھر سن لو اعلان جنگ اپنے خلاف اللہ اس کی رسول کی طرف سے لیکن آج ہمارے ملک میں سودی معیشت وہ جاری و ساری ہے اور ہم سب مجبور ہیں اس سودی معیشت کے اندر رہنے کے لئے جو ہم گندم کھاتے ہیں وہ سودی کرزوں پر ملک میں برامت کی جاتی ہے یا وہ گندم پیلک کی جاتی ہے سودی کرزے لے کر بیٹ سودی کرزوں پر آتا ہے کھات سودی کرزوں پر آتی ہے دوائیں سودی کرزوں پر آتی ہے پانی کی سپلائی اگر ہوتی ہے تو اس میں وہ مشین دی ساری سودی کرزوں سے آئی ہوئی ہے تو گندم کے ایک ایک دانے کی قیمت جو ہم سے لی جاتے اس میں سود شامل ہوتا ہے لہٰذا آج ہم سود سے بچ نہیں سکتے جو پانی ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے اس پانی کے حوالے سے ایک ایک قطرے کے اندر سود شامل ہے اس لئے کہ پانی کی سبرائی پانی کی سوائی سترائی وہ جن پلانٹس کے ذریعے سے کی جاتی ہے وہ سب کے سب سودی کرزے لے کر لگائے گئے ہیں آج ہر چیز کی قیمت کے اندر سود کا کوئی جو کوئی ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے کیسے اللہ کی بندگی سودی نظام میں ہوگی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ والے نظام میں ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کٹو کیا ہم اس اللہ کی حکم پر عمل کر سکتے ہیں بعض اوقات چور رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اس پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے عدالت اس کو سزا دیتی ہے قید کی یا جرمانے کی قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ کٹو لیکن اس کے ہاتھ آپ نہیں کٹ سکتے کیوں؟ اس لئے کہ اس ملک کے اجتماعی نظام میں شریعت کی بالا دستی نہیں ہے شریعت کی قوانین نافذ نہیں ہے ہمارا نظام اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات جاری کاری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج بھی ہمارے ہاں قوانین وہی چل رہے ہیں جو کہ برطانیہ نے قوانین ہمارے لئے بنایتے اکثر اور بہتر وہی قوانین جاری اور ساری ہیں کافروں کو قانون چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ شریعت کا قانون قرآن کا قانون وہ نافذ نہیں ہے لہٰذا ہماری آج عبادت وہ مکمل نہیں ہے باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اجتماعی معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جاری اور ساری ہوں پھر ہماری عبادت مکمل عبادت ہوگی پھر ہم واقعی ہر معاملے میں اللہ کا کہنا مان رہے ہوں گے انفرادی احکامات میں بھی اور اجتماعی احکامات میں بھی لہٰذا ہماری عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ملک میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی خلافت کا نظام نہیں آتا لیکن کیا خلافت کا نظام خود بخود ہی آ جائے گا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کا نظام قائم کیا تھا کہ خود بخود ہو گیا تھا کہ دعاوں سے ہو گیا تھا نہیں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے اس کے لئے بڑی کٹن جد و جہود کی تھی دعوت کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے ایک جماعت تیار کی تھی اس عظیم مقصد کے لئے ان کو جمع کیا تھا جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیق کہا تھا آپ نے ان کی تربیت اور تسکیہ کیا تھا انہیں اللہ والا بنایا تھا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لئے ہر قربانی دینے سے دریخ نہ کیا انہوں نے اس کے لئے اپنی جانے بھی قربان کی ہجرت کر کے اپنے سارے کے سارے مال جائے دادے مکہ میں چھوڑ کر آگئے اپنا خود دینہ انہوں نے لگایا تب ان کی کٹن جد و جہد کے ذریعے سے بالآخر دین غالب ہوا خلافت کا نظام آیا اور اب اللہ کی بندگی مکمل وہاں پر جاری اور ساری ہوئی اس لئے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ کیا ہے اللہ نے تم میں سنے لوگوں سے جو کہ ایمان لے اور اچھی عمل کرتے ہیں اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے خلافت ان کو دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور ان کے لئے اس دین کو غالب کر دے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا آگے الفاظ بڑے اہم ہیں یا بدونہ نہیں اب وہ میری عبادت کریں گے خلافت کا نظام آنے سے پہلے ہماری عبادت نامکمل ہے عبادت تو کہتے ہیں اللہ کی ٹوٹل اطاعت کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کو لیکن جہاں اجتماعی طور پر اللہ کے حکمات نافذی نہ ہوں وہاں پر تو عبادت ناکس ہے تو لہٰذا تنظیم اسلامی اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ آئیے ہم اپنا مقصد تخلیق پورا کریں ہم زندگی کے ہر گوشے میں انفرادی گوشے میں بھی اجتماعی گوشے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاری و ساری کرے تاکہ ہماری عبادت مکمل ہو اور ظاہر ہی بات ہے کہ اجتماعی گوشے میں اللہ کے احکامات کا نفاظ دعاوں سے صرف نہیں ہو سکتا اس کے لئے دعوت دینی پڑے گی ایک صالحین کی جماعت پیار کرنی پڑے گی اور وہ صالحین کی جماعت نظام باطل کے ساتھ تکرائے گی صحابہ اکرام کی طرح نظام باطل خلاف تکرائے قربانیاں دے گی تب اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا تو تنظیم اسلامی کی دعوت یہ ہے کہ لوگو آؤ اپنا مقصد تخلیق پورا کرو اللہ کی عبادت کرو جہاں تک اللہ کے حکمات کے عمل کرشکتے ہو ذوق و شوق سے محبت سے عمل کرو اور جہاں پر عمل نہیں کرسکتے وہاں پر عمل کرانے کے لئے اپنی قوت کو بڑھاؤ اپنی افرادی قوت بھی بڑھاؤ اپنی اخلاقی اور روحانی قوت بھی بڑھاؤ تربیت کے ذریعے تسکیہ کے ذریعے سے اپنی روحانی قوت بھی بڑھاؤ اور جب یہ جماعت اتنے بڑی ہو جائے کہ حکومت کے لئے واقعتاً اس کے مطالبے کو انداز کرنا ممکن نہ ہو تو پھنی حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں زمین اللہ کی ہے یہ ملک خداداد پاکستان ہے یہ ملک اللہ نے عطا کیا ہے ستائیس رمضان کو دیا ہے شب جمعہ میں دیا ہے اس کے لئے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک خطہ دے تاکہ ہم وہاں تیرے دین کا بول بالا کریں یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس ملک کے بنانے والوں کی زبان ایک نہ تھی اس ملک کے بنانے والوں کی نسل ایک نہ تھی ان کا رنگ ایک نہ تھا ان کی ثقافت ان کا کلچر ایک نہ تھا ان سب نے اسلام کے رشتے میں جڑ کر یہ پاکستان بنایا ہے لہذا اللہ کرے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو کہ حکومت سے مطالبہ کر سکے کہ دیکھو یہ ملک اللہ کا عطا کرنا ہے بنا اسلام کے لئے ہے زمین اللہ کی اس پر اللہ کی مرضی جاری و ساری ہونی چاہیے اگر حکومت مطالبہ ہمارا مان لے تو ہمیں اور کیا چاہیے اور اگر حکومت مطالبہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کرے کتنی ہماری قوت ہو کہ پھر ہم حکومت پر دباؤ ڈال سکے ہم حکومت کے نظام کو جام کر دیں ہم جگہ جگہ حکومت کے نظام کو روک دیں کہ نظام نہیں چلنے دیں گے اور ہم سبل نافرمانی کریں کہ ہم نہیں جائیں گے عدالتوں میں ججس نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کانون شرط کی مطابق نہ ہو بکلہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے کلرک دفتر میں نہیں بیٹھیں گے اسادہ اسکولوں میں اور کالجوں میں نہیں پڑھائیں گے لوگ دکانیں نہیں کھولیں گے جہاز پائلٹ نہیں اڑائیں گے ریلوے کے ڈرائیور انجن نہیں چلائیں گے پورے سسٹم کو ہم اگر بلوک کر دیں کہ بھئی ہم اپنے مطالبے کے لئے کوئی ہرتال نہیں کر رہے ہم یہ ساری کی ساری قربانی دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں اپنے کاروبار کیوں بند کر رہے ہیں اپنی نوکریوں پر کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ سارے کا سارا ہم حکومت کے ساتھ تصادم کیوں مول لے رہے ہیں اللہ کے حق کے لئے تاکہ اللہ کی بندگی ہو اللہ کا قانون جاری و ساری ہو اس زرزمین پر مطلب ناظرین یہی تنظیم اسلامی کی دعوت ہے اسی کیلئے تنظیم محنت کر رہی ہے لوگ جد و جہود کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں اپنے حقوق کے لئے تنظیم کی دعوت ہے کہ اللہ کی حق کے لئے ہماری جد و جہود ہو اللہ کی بندگی کا نظام اس پوری زمین کے اوپر نافذ ہو اسی میں تمام انسانوں کی بھی خیر ہے اس لئے کہ اللہ کے عطا کردہ نظام میں ہی عدل ہے اللہ کے سوا کوئی اور نظام نافذ ہوگا کیا جہموریت کا ہو اور چاہے اشتراکیت کا ہو کیا منظم کا ہو چاہے کوئی باتشاہت کا ہو اس میں ظلم ہے اگر عدل ہے تو صرف خلافت کے نظام میں ہے دنیا تعریف کرتی ہے کہ جتنا عادلانہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا ایسا عادلانہ نظام نہ نو انسان نے اس سے پہلے دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد دیکھا ہے آئیے تنظیم اسلامی کا اس کام کے لئے ساتھ دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم کہہ سکیں اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اس سے آگے بڑھ کے میرا جینہ مرنہ تیرے لئے تھا کاش ہم اللہ تعالی کے سامنے کہہ سکے کہ اللہ میں زندگی ایسی گزار کر آیا ہوں کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے آخری سانس تک بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی نصرت اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ موسیقی 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 موسیقی